آپ مجھے یہ بتائیں آپ سوشل ورگر ہیں آپ سوشل میڈیا پر ہوتے ہیں آپ لوگ آپ نے اپنی پوری زندگی میں اس قسم کا سیٹ اپ دیکھا 24-7 اس وقت چلنے کی جگہ کے علاوہ یہاں پر کوئی بھی جگہ اوہلے پلی اسلام علیکم دوستو اچھا تو دوستو اس وقت جہاں میں موجود ہوں اس جگہ کو کسی انٹرو کی نیت نہیں ہے میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ کراچی میں جب بھی کوئی قراجز ہیں کوئی بھی ایشوز ہیں تو ہمارے کراچی یا پاکستان کے جتنے بھی عوام ہیں ان کے زینوں میں ایک ادارہ اور ایک انسان کا نام ضرور آتا ہے وہ ہے جیڈی سی زفر بھائی اچھا تو دوستو میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ اس جگہ سے بہت سارے لوگوں کی امیدیں لگی بھی ہیں کہ ہمارے گھر یہاں سے ایک راشن کا بیک ضرور آئے گا تو آج میرا بچہ داتا خانہ کھاکس میں بہت سارے لوگ بہت ساری عوام کی امیدیں یہاں سے لگی ہیں آئیں چلے میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ یہاں پر کس طرح کسی پیکنگ ہو رہی ہے کس طرح کی کالٹی یوز ہو رہی ہے کس طریقے سے لوگ راشن اور بیگز یہاں پر رکھ رہے ہیں اور کس طریقے سے ڈسٹریبیشن چل رہے ہیں ہم چاول ڈال لے ہیں یہ دو چاول کے پیکٹس ہیں چوانیا کا پیکٹ ہے چینے کی دال کھوم محصول کی دال ڈال دی اس میں یہ دو چائے کے پتی ہیں اس کے ساتھ یہاں چینی اور یہ تیل کا پیکٹ ہے یہ ہو گیا ہمارے پورا پیک کمکیٹ بھائی یہ ہمارے راشن کے پیکٹ تو بہر بہت بڑے ہوئی یہ سکول کے اندر اس وقت ہم پہنچ چکے ہیں بھائی بتائیں کہاں کہاں راشن موجودے ہوئے ہیں ہمارے راشن کے پر سکولہ ہمارا ابراہیم علی بھائی اور ہمارا پہ اپنے پڑا پیکٹ ہو چکے ہیں سالی کھلا در سکول ہوئی ہوا گئے سبزی بھی جاری ہوگی ابھی سبزی ہمارمہ بھی اندری ہے جو انشاءاللہ ہی صبح شریح گئے گی یہ جو لوگ یہاں پر کام کر رہے ہیں وہ کہاں سے ہیں آپ نے ہائر کی ہیں کیا اس کی انفرمشن ہمارا پیٹ لیبر ہے جو ہمارے شاہری بھی آگے ہیں آپ نے بیڈروں دیکھیں گے اس میں کچھ لوگتی ہیں اور کچھ لوگتی ہیں اور کچھ لوگتی ہیں جو روز دیارے پر کام کر رہا ہوتا ہے ہم نے اس کو پیٹ لے بار کی طور میں ہائر کی ہوں اچھے یہ سکول کے سٹارٹ سے لے کر سکول کے اند تک ٹوٹلی راشن ہی راشن ہے یہ جو جگہ انہوں نے رکھی ہے یہ ان کے واک آنے جانے کے لئے اس تاری وہ وہاں تک جہاں تک آپ کے نظر جا رہی ہے یہ وہاں تک راشن موجود ہے انہوں نے انہوں نے راشن نہ رکھا ہوں یہ سارے راشن پیک ہو چکے ہیں یہ ہے راشن کا پہاڑ اس میں دس کلو آٹا موجود ہے اس کے لئے ہم دالیں گے دو چاول کے پیکٹ دو چاول کے پیکٹ ہم نے ہتا لی ہے اب آنے چلے اور چیزیں ڈالتے ہیں اور چیزیں ڈالنے کے بعد یہ اور باہر ہی ہوتے جا رہا ہے اس کے لئے ہم نے ڈالی ہے سوئیاں سوئیاں کے ساتھ ساتھ ہمیں ڈالی ہیں آگے جو کھانے میں ہوتی ہے لذیذ ڈال جب دال چاول کھانے کے لئے ہوتی ہے تو آج ہم ڈالیں گے ایک ڈال اس کے ساتھ ایک موم کی ڈال اس طرح سامان اتنا بھاری کھائی ہے جان کم ہوتی جا رہی ہے ٹھیک ہے بھائی چینی لذیذ چین سمیہی ہوتی نا اس کے ساتھ جین ڈال لے کے بعد یہ لذیذ چین چائے کی پتی پتھان والی چائے بہت جلدی آ رہی ہے تو بیٹ کے بعد ہم اور ڈالیں گے تازہ گھی تازہ گھی تازہ گھی ڈالنے کے بعد یہ بیک ہوگی ہمارا تیار اور یہ انشاءاللہ اس گھر میں جائے گا جس گھر میں اس کی ماں ویٹ کری ہوگی کہ آج رات کا میرا بچہ کھانا ویٹ پر کھائی ہے حسین پر بتائیے گا آپ یہاں پر جہتاک کیا ورک کر رہے ہیں اور کیا کام اس لوگ یہاں پر انگوئیں گے ہم یہاں پر اس لگاشن کی تقسین کے سلسلے میں چودہ دن سے لگے ہیں دن رات کام کر رہے ہیں چھوٹا سا پروسس ہے کہ آپ اپنا ہی گیٹر ہیٹ لے گا وہ چاہے کوئی بھی مسلک کا ہو چرچ کا ہو، مندر کا ہو، مسجد کا ہو امام بارگاہ ہو، کوئی بھی ہو اس لیٹر پر آپ نے کانٹیٹی لکھیں گے وہ کانٹیٹی کے ساتھ ہم آپ کو راشن دیلیور کر دیں گے تھوڑا سا پروسس میں ٹائم لگتا ہے 5-6 دن لگتا ہے کیونکہ بلوٹ بہت ہے ہمارے پاس پر ڈے میں آپ کتنا راشن ایک دن میں یہاں سے نکل جاتا ہے پر ڈے ہمارا مختلف ہے پچیس ہزار بھی جا رہا ہے چھپیس ہزار بھی جا رہا ہے ابھی ہمارے پر بیک اپ پر راشن پڑھا ہوئے تقریباً تیس ہزار راشن مجھے بتائے گا کیا پروسس ہے کس طریقے سے وہ اپ آؤٹ چلتا ہے کس طریقے سے کام ہو بھائی مسلہ یہ ہے کہ یہ سارا کام جو والنٹیرز اس حد تک کر سکتے تھے کیونکہ اس وقت بات چلتے تھے چار ازار پانچ ازار راشن پڑھا جب بات دس ازار اوٹسو پڑھ گئی تو میں نے سب پیٹ ستاف رکھتی ہے یہ بچارے بھی روزگار مزدور ہیں ان کی دہادیاں منتی تو ہائی ٹائٹسوں کی شفتیں ہیں تین پیکنگ کرنے والے الگ ہیں بورا بنانے والے الگ ہیں اوپر دوسری پہلی منزل پہ بھی رکھے لائے بسلور سب پل ہے حکومت کی طرف سے کئی ایڈارشن یہ کوئی ایسا بھی ڈونیشن آیا ہو یہ نہیں ایسا کچھ بھی آیا ہوتا ٹھیک ہے دفر بھائی ویسے بہت بہل ماں کام چلے ہیں اور لوگوں کی بہت امید ہیں آپ مجھے یہ بتائیں آپ اپنے پوری زندگی میں اس سیٹ اپ دیکھا 24-7 دفر میں میں نے پورا وزیٹ کی آپ کی والنٹر نے مجھے ہر ایک جگہ ہر ایک کلاس دکھائی اس وقت چلنے کی جگہ کے علاوہ یہاں پر کوئی بھی جگہ اویلیبل نہیں اتنی جگہ ہمارے پاس ہے اس کے علاوہ یہاں پر صرف راشن ہی راشن ہے پلیز اگر میں آپ سے ریکویس کروں گا کہ جو بھی لوگ اگر کوئی ڈونیشن دینا چاہتا تو پلیز ان سے کانٹاک کریں صرف کانٹاک کیسے کریں گے آپ نے بتائیں گے ہمارا فون نمبر ہے 02136341059 اور ووٹس اپ نمبر ہے 0333 0404043 ٹھیک ہے گائیس انشاءاللہ ملتے پھر اللہ حافظ منزل سے آگے پڑھ کر منزل تلاش کر تھر ہی ٹوٹ جائے وہ شیشہ تلاش کر سجدوں سے تیرے کیا ہوا صدیان گزل گئی دنیا تیری بدل دے وہ سجدہ تلاش کر